اگر آپ نے خاص ٹائم نکال کے ہمارے لئے آپ آئے ہیں ہمارے تو فیملی کے ساتھ آپ بہت نزدیک سے جڑے ہوئے ہیں میں آپ کا تابع دار ہوں کیونکہ آپ یقین مانی ہے کہ استاد نیازمت فریازمت خان صاحب تو ابھی نہیں ہے لیکن مجھ سے زیادے آپ نے ان کو دیکھا اور یقین مانی ہے میرے سسر نے نیازمت خان نے اور میرے خالوں نے یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیشہ میرے سامنے ہمیشہ کہا کہ اگر ہم بمبئی کے اندر بسے ہوئے تو اربین بھائی کی وجہ سے بسے ہیں ایمان دارا ہم جو بات میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے بہت ان کا ساتھ دیا اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ کرانے گھرانے کے اوپر یا میرے بدرگو کے اوپر کچھ کہنے کے لیے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا میں اس قابل نہیں اپنے کو توتا یہ آپ کی محبت اور پیار ہے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ میرے سے آج کچھ پوچھنے رہے بلکہ مجھے کچھ بتلا رہے ہیں میں سے یہ کہوں گا سمیدوں نے کہا کہ نیازمد اور فائیازمد two great brothers were ustazs of our family my wife my daughter they all learned from him and he's the son-in-law of نیازمد so that is how he's very close to us اچھے to you so suruaat کروں دو سوال جی بالکل آپ تو music musicians کی family میں آپ کا جنب ہوا پیدائش ہوئی سیکھنا ہوا تعلیم ہوئی اب آپ کے پیتا جی شکر خان صاحب جو one of the greatest saranghi players ان کے فائدر تھے تو ان کے لیے کچھ کہیے شکر خان صاحب کیسے how great he was اور کیا کیا ان کے خاصیتیں تھی وغیرہ ضرور ضرور پہلی تو میری خوشنصیبی یہ ہے کہ من کے ہاں پیدا ہوا اور ایسے دھرے اندر saranghi player بہادر جس کو کہنا چاہیے کہ کبھی کسی گوئیے سیاحت تک موئی نہیں موڑا ہر خط تیار ہر خط اپنے کام کے لیے تیار اور بہت اچھا گانا بھی گاتے تھے دلو بہ بھی بجاتے تھے اچھا گانا گاتے تھے دلو بہ بہت اچھا بجاتے تھے لیکن میرے دادا نے انچے دلو بہ چھوڑوا دیا تھا جسر بھائی ٹھیک اچھا آئی پاتے اور دلو بہ چھوڑانے کے بعد میں کہا تھا کہ ان کو بڑے پیار سے وہ کہا کرتے تھے ان کا نام نہیں لیتے تھے ان کو کہتے تھے پیارے گل پیارے گل مطلب گل پھول کو کہتے ہیں پیارے گل مطلب وہ بچپنی سے اتنے ہونہار تھے ان کی تعلیم ان کی تعلیم ان کو اپنے نانہ سے ہوئی تھی استاد محبوب بخشخان صاحب آجز پیا ان کا تخلص تھا اللہ سب کیسے نانہ کرے کہ ان کے تقریباً تقریباً دھائی سو شاگرت تھے تو وہ ان کو گانی کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے اور سارنگی کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے اور ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ نہیں تو یہ یہ نہیں تو یہ چونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھرانے میں ایک ہی گھرانہ ہندوستان میں ایسا ہے گھرانہ جس کے اندر بین بھی بجی ہے سارنگی بھی بجائی گئی ہے اور گوئیے بھی بہت زبردست ہوئے ہیں باقی اور گھرانوں سے پرمان لیا جایا کرتا تھا یا پھر انہیں گوئیوں کا شاگرت کروا جا کرتا تھا تب جا کے ان کو محفل میں گانے کی جاگت ملا کرتی تھی لیکن خدا کے کرم سے ہمارے ہم بین بھی بجی سارنگی بھی بجی اور گانا بھی بڑا بے مثال ہوا تو ہمارے ہم سے اس طریقے سے چلایا ہے کہ جس کی آواز اچھی اس کو گانا اور جس کی آواز تھوڑی ایسی ہوتی تو اس سے بین یا سارنگی بتاتے تھے لیکن میرے والد کی آواز بھی بہت بہترین تھی ایک دفعہ گوالیر میں اس صبح کے ٹائم اپنے کمرے میں بیٹھے ایسے گا رہے تھے تو بڑا خوبصورت گا رہے دادا بھی لائے حسین خان اور گھومتے بھی تشریف لائے اور بڑے مولامیت سے کہنے لگے میہ عبدالشکور خان کیونکہ ان کا پورا نام یہ تھا پورا نام یہ تھا اور وہ پورا نام لیا کرتے تھے اببہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ ایک آدمی ہے دادا تھرکوہ یا یہ جو میرا پورا نام لیتے ہیں بڑے خوش ہوتے تھے تو انہوں نے آنے کے بعد میں کہا میا عبدالشکور خان تم نے سہارنگے کیوں بجائی گانے کیوں نہیں کھایا تو انہوں نے کہا چچا جب گوائیے بھوکے مارا کرتے تھے تو میں قورما کھایا کرتا تھا اس لئے میں نے اس کو چنا چونکہ ہر ایک تو کوڈ میوزیشن نہیں تھا جو کوڈ میوزیشن نہیں تھے ان کے حالت ایسی ہی تھے اور سہارنگے جو بجاتے تھے آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ اس طریقے تھے وہ چھنے چھنے پیرتے تھے اور کھانا پینا پہننا اورنا تو کس کو برا لگتا ہے کہ میرا اچھا پہننا اورنا نہ ہو یا کھانا پینا نہ ہو بہرحال تو میرے والد ویسے بھی پیر کے دعا سے پیدا تھے اور ان کا نام تھا ہریشا بابا انہوں نے ان کو دعا دی دی بچپنے کی جا تیرا گھوڑا آگاڑی رہ گا وہ خدا کا کرم ہے کیسا گھوڑا آگاڑی رہا کہ دیکھئے سارنگی بہت سے لوگوں نے بجائی بہت اچھی بجائی سب اپنی تعریف کرتے ہیں لیکن میں نے جیسی سارنگی ان کی سنی کسی دوسرے کی نہیں سنی کیونکہ ہر چیز کی ایک بیٹک بھی ہے آپ کو یہ بتانے کے دور ستار کی بھی ایک بیٹک ہے تبلے کی بھی ایک بیٹک ہے اس طریقے سے سارنگی کی بھی ایک اپنی ایک بیٹک ہے اس کے قانون ہے قانون ایسے ہے کہ دو انگلی سے کہ اندر یہ گزر ہے اس کے باہر نہ جائے چاہے کیسی بھی تان ہو کیسا بھی کچھ ہو یہ اس کا قانون ہے دوسری بات یہ یہ جو بغل ہے اس کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے یہ وہ چیز نکل نہ پائے بہت سارے ایسے کر لیتے ہیں نا ہاتھ کو یہ عیب ہے یہ سارنگی کا وہ نہیں ہے تو جب میرے والد تشریف لائے دلی کے اندر تو پورا دلی کے اندر ایک ادھم مچ گیا یار ایک لڑکا آیا ہوا ہے کیا سارنگی بجاتا ہے تو اس زمانے میں کہ بہت بڑے سارنگی نماز جو تھے جس کو میرے والد بھی بہت پیار کرا کرتے تھے میرہ پور کے رہنے والے تھے استاد چوندھے عظیم بخص خان صاحب وہ اتنی تعریف والی صاحب ان کی کرا کرتے تھے کہ میں کیا بتاؤں جب ان کو پتا چلا تو وہ آئے اببہ نہیں تھے وہاں بولے کون آیا بھئی بولے جی کوئی شکور کھا ہے اچھا سارنگی کھا ہے اس کی بولے ٹنگری انہوں نے اس کو ان کے ناموجودگی میں سارنگی اتار لی سب سے پہلے ان کا گزک جو رکھنے کی جو تھی انہوں نے دو انگلیس اس کو ناپی اور ناپ کے کہلنے کہ یہ لڑکا سارنگی بجانا جانتا ہے یہ لڑکا سارنگی بجانا جانتا ہے اس کو سارنگی آتی ہے کیونکہ ہمارے کرانے والوں کی جو سارنگی ہے وہ دہتر والا گزنی چلتا کو اس کو پہل کے رکھا ہے سفیدی اس کی یہاں سے یہاں تک کہ آگئی کہیں تک نہیں ہے اس کا قانون ہے ہمارے ہاں گٹے کی سارنگی بچتی ہے جو ہوگا اس سے ہوگا بوئنگ اپنی جگہ ایسا قائم رہ گا کہ سبحان اللہ میرے والد کا اتنے گز کے اندر سے جب پلٹ میں سے تین سب تک کی تان کھچکی چلی آتی تھی جو کسی اور سے میں نے نہیں سنی دوسرے ہر گوئیے سے اتنے اوپر رہتے تھے وہ اتنے تیار تھے تیسرے کبھی کسی گوئیے سے آتا کہ مو ہی نہیں موڑا کہ وہ آنے والے وہ آنے والے کیونکہ اس زمانے کے جو اچھے اچھے بڑے بڑے گوئیے تھے سب کے ساتھ بجائے وہ جب روشنارہ بیگم کی شاگر دیوئے تو دادہ عبدالکریم خان نے خود کھا اے لالہ بولے جی پھوپا کلی آر ہمارے ساتھ تو ہی بجا لینا اچھا جی خان صاحب فیاض خان صاحب کے ساتھ رجب علی خان صاحب کے ساتھ اللہ دیئے خان صاحب کے ساتھ نہیں بجائے ان کے بعد والی جنہی بھی گوئیے غلام علی خان صاحب بیبے خان یہ وہ اپنے توقل خان جتنے بھی گوئیے بڑے بڑے ہوئے سب کے ساتھ بجائے گائے استاد مشتاق حسین خان صاحب ولایت حسین خان صاحب یہ سب اس زمانے کے سب کے ساتھ بجائے اور باقاعد ہے انہیں جو سارنگی جو آج کل سننے کو مل رہی ہے بس وہ سارنگی بجا رہے ہیں انہیں گانی کی تعلیم نہیں ہے میرے والد نے گانی کی تعلیم باقاعدہ لی تھی اور پوثی پروان تھے وہ ان کو اتنا زخیرہ ان کو یاد تھا ہر گھرانے کی تعلیم ان کو یاد تھی کہتے تھے میرے تھے کہ بیٹا ایسا ہے جب تک کہ چاروں گھرانے کی تعلیم نہیں ہوگی جب تک کہ گوئیہ نہیں ہوگا سرنگیہ نہیں ہوگا اس کو تعلیم ہونی چاہیے ہر گھرانے کی یہ ان کا کہنا تھا تو بہت ان کو یاد تھا اور میں کیا بتاؤں کھٹ رام داسی ملار دیس کار سغر داسی ملار یہ سب اس قسم کے جو راگ ہیں میں نے ان کے ہاتھ سے ایسے سنے ہیں جیسے کوئی پانی بنا کر پانی بنا رکھا ہے کہیں ہاتھ کو قراری نہ رکھ کہیں آتھ تک بندی نہیں ہوتا تھا کہتے تھے تان اسی آنی چاہیے جیسا ارجون کا بانتا تھا کہ آنکھ میں ایک دم جو باندھا تو آنکھ میں ہی جانے کے بعد میں لگے آمد ایسے آنی چاہیے ان کا کہنا یہ تھا گت نہیں بجاتے تھے وہ کہ جیسے آج کل سارنگی میں بہت سارے گت لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ خیال بجاتے تھے پورا آستائی انترا بھرتے تھے اور اسی قانون سے سارنگی بجائے انہوں نے لیکن کچھ دن کے لیے سارنگی تھوڑی تھی پیچھے چلے گئی تھی وہ بھی دیکھتے رہتے تھے کیونکہ کس نے کہہ جانے ہم کو سارنگی نہیں چاہیے تو یہ میرے سامنے کا ایک باقیہ میں آپ کو بتا دوں بڑے ڈاگر صاحب جو تھے ہم انہوں دیں انخان صاحب انہوں نے دیں انخان صاحب انہیں سو تری سٹھ میں سنگی سامیلن جو ہوا تو آکاشوانی کی جو بیلڈنگ تھی اس کے اندر والی صاحب کو بجانا تھا تو جب ملے نہیں تھی تو انہوں نے سارنگی کے لیے منا کر دیا تو والی صاحب کو بہت زبردست ایک غصے میں تھے وہ چپ ایک دم کھڑے میں بھی چھوٹا سا کھڑا ہوں کو دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر میں بڑے والے ڈاگر صاحب ڈاگر صاحب جتنی بھی ہیں سب ہم بیٹے کے ہیں ڈاگر تو یہ نام شروع رحمودین خان صاحب سے یہ تو دادا بہرام خان صاحب ہم بیٹے کے تھے سارنپور کے پاس اور سب وہیں کے تھے ان کے مکان سب وہیں تھے بعد میں جاگی جاپور نبسے تو خود آئے وہ فیتے والا جوتہ پہنے ہوئے اندر آئے چوڑی دار پڑا میں پہنے ہوئے چلیے حضرت وہ کہاں حضور آپ کو بجانے ہیں ساتھ میں تم نے تو انکار کر دیا تھا نہیں حضور آپ نہیں بجائیں گے تو کون بجائے گا آپ ہمارے بھدر ہوگے کہنے لگے یار میں یہی سوچ رہا تھا کہ کبھی بھائی نسیرودین خانے تو سارنگی کے لیے مننا کرا تم نے کیسے کر دیا یہ میرے ساپنے کی بات ہے نہیں نہیں حضور آپ کو بجانا تو جا کے بجائے اس وجہ سے ان کی دراز ہمارے اوپر سے انہوں نے سوچا کہ نہیں تم ایسا کام کرو جو سب تمہارے تابے میں ہوں اور کسی کے مہتاج تم نہ ان کا بولنا بھی بڑا شارپ تھا بالکل بالکل وہ بہت ہی کڑک بولتے تھے اور ساف بولتے تھے کبھی جھوٹ نہیں میرے سات دیلی میں میرا ریڈیو پروگرام تھا تو سوبہ کن باہر نکلا کھا ساب عربند بھائی چاہی پھیوں گے کافی پھیوں گے بولے کسی کو نے پھیلا تا پھیلو اور تان ان کی تان ان کی اچھیتی میں کیا بتاؤں ابھی سنتا ہوں تو میں ایسا معلوم دیتا ہے کوئی ریاض کر رہا بیٹھا ہوا گھر میں یوں سیدھا چلا گیا سیدھا آ گیا بلدار سارنگی بجاتے تھے اور جب آمد کا ٹیم ہوتا تھا تو اس ٹیم جو ان کا سپاٹ جوا آتی تھی بہت سب معلوم دیتا تھا کہ ساف کرتے چلے گا پھر بول پکڑنا آمد ہی بہت بڑی چیز ہے اچھا مشکور بھائی یہ آپ نے جو بتایا ان کا بجانے کا ڈھنگ کافی گھرانوں سے تعلیم لے کر بجایا سنگت سے سیکھے ایسی بات نہیں تھی اور اکھڑ بجانے جیسے دبنگ بس یہ گی تو کرانے کا جو شانت رس ہے وہ ان کے ساتھ کیسے میچ کیا چونکہ وہ جب اس کو سولو بجاتے تھے وہ تو پھر وہاں وہ کرانے کا جو اپنے شانت رس سے یا یہ سب جو انہوں نے چھیکا تھا تو اس کو وہاں بجاتے تھے اور کبھی کبھی مونڈ میں جب ہوتے تھے تب وہ رنگ وہ شروع ہوتے تھے جی ہمیشہ نہیں نہیں تو ہمیشہ زیادہ تر تان کی طرف کو زیادہ تر ہو جاتے لیکن جب وہ مونڈ میں ہوتے تھے کئی دفعے میں نے سنا کہ انیس سو چھاسٹ میں ایک دفعے ریڈیو کے اوپر کسی نے جا کے کچھ پھوکا پھوکی کر دی تو کچھ ہمارے ہاں شادی بھی ایک تھی اب وہ ان کو اپنی سارنگی کا خیال آ رہا ہے کیونکہ چار نمبر اسٹوڈیو میں رکھی بھی تھی تو وہ ایک دن پہلے ہی چلے آئے اور مجھے بڑی پریشانی ہو رہی کیونکہ میں کرانے چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا وہ آئے جیسے آئے تو پھر وہ وہ کہنا کہ خان صاحب جب آگے ہو تو بجھالو تو دنوں ملتانی بجھائے تھے اب جو بڑھا بڑھے اس کو معلوم دیتا ہے یلغارو کیا ہو ملتانی بجھ رہی ہے اور انگر کہنا تھا کہ ملتانی ہماری جیم میں رہتی ہے ہم اس کو جیم میں لے کیونکہ کرانے والوں کا بڑا پریے راگ ملتانی ہے جس کو پیسہ بجھائے عربین انکل میں کیا بتاؤں اتنے اچھی بڑھت اس کی وہ کر رہے کہ کیا میں نے اس کو سنا اس میں گہنے اچھی سرنگی بجھائی انہوں نے پھر اپنے گانا کیسے شروع جی وہی میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی کے پیچھے پیر ہوں لیکن ان کا گلہ اتنا لا جواب تھا کہ میں نے آپ سے اور عرض کر دوں کہ جب ہم پرانی دلی میں رہتے تھے تو صبح کے ٹائم ان کی ایک خاص چیز تھی سب سے پہلے اٹھتے تھے وہ ورجس کرتے تھے اس کے بعد میں ٹھنڈے پانی سے لاتے تھے کہ ایسا بھی موسم ہو اب وہ تو اس لیے لیکن جو گانے کا جو سسٹم اس کی بڑھت اس کے بل پینج جو انہوں نے عبدالوحید خان صاحب سے اور اپنے نانا سے جو سیکھے تھے وہ تو ان کو سب یادی تھا تو انہوں نے دیکھیں ایک اور عرض کر دوں ایک سارنگی والا ایک ایسا شخص ہے جس نے گوئیے تیار کرے کسی گوئیے نے سرنگی کو تیار نہیں کیا اور اگر کیا بھی ہے تو پہلے سے سیکھا ہوا تھا اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا اس کی ہاتھ کے رکھا ہوا تھے تب جا کے اس کو کچھ سکلا ہے لیکن سارنگی والوں نے عبدالکریم خان صاحب نے وحید خان صاحب نے بڑے غلام علی خان صاحب نے امیر خان صاحب نے اور استاد حیدر بخص خان صاحب نے جنہوں نے رجب علی خان صاحب کو تیار کرا یہ سب اس طریقے سے ہوا تو انہوں نے ہمیں دونوں بھائیوں کے میرے بھائی سامنے بیٹھے مبارک علی خان انہیں یہ میرے بعد میں آئے ذرا میں پہلے آگیا میں چار سال کی عمر میں یا پانچ سال کی عمر میں آگیا تھا اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انہوں نے میرے تو سب کچھ وہی تھے میں اتنی ماں اپنی ماں کو یاد نہیں کرتا ہوں ان کو بہت یاد کرتا ہوں مجھے نحلانا کپڑے پنانا سب کچھ جو تھا ان کا یہ کام تھا سینے پہ لٹا رکھا ایسے ایسا نہیں کبھی ہوا کہ ایمن سکھلا دیو پہلے جیسے ایک قانون بہت ساری جگہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو مجھے دیسکار سے ہی شروع کر دیا ہری ہری نام جبت من میرے وہ بتلا دیا پھر اس کے بعد میں شنکرہ ہی بتلا دیا ایسا کوئی انہوں نے نہیں کرا کہ پارٹیکولر کچھ ایمن سے ہی شروع کروایا ہو لیکن ان کے تعلیم دینے کا جو ڈھنگتا ہو وہ ایسا تھا کہ کہو تم مردے میں جان ڈال دیں یہ غزب ان میں تھا کہ جس کا پتھر گلہ ہو اس کو وہ گلہ نکال دیتے تھے خود دوڑ کے کیا ہو رہا ہے ایسی ان کی ایک گھرکی تھی تو ہمیں انہوں نے کہا کہ گانا ہی شروع کروا ہے شروع کروانے کے بعد میں جب ہم بڑے ہوئے تو آٹھ سال کی عمر میں نو سال کی عمر میں خدا کا بہت بڑا کرم ہوا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پرگرام بھی شروع کرے مجھے یاد ہے سب سے پہلے میں نے جب گایا تھا ایک چھوٹے سے پرگرام میں تو بھٹیار گایا تھا اس کے بعد میں جب دوسرا پرگرام بابا وعید خان کی برچی ہوئی اس میں بیباس گایا تھا کیا بھر تو یہ ان کا صدقہ تھا تو انہوں نے کہا کہ تم کسی جمیلے میں پسو یہ کرو کام اور انہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں اس لائق کر دیا تھا کہ لوگوں میں نام آنا شروع ہو گیا تھا کہ نہیں یہ لڑکا اچھا گا رہا ہے اللہ کا کرم ہے اور تعلیم کا یہ تھا کہ ہر وقت مجھ کو وہ یہ سیکھ لے یہ یاد کر لے یوں یاد کر لے وہ یاد کر لے یہ سیکھلاتے رہتے تھے ایک دن میں بہت ذرا پریشان ہو گیا کہ یار مجھے میرا اٹھنا بیٹھنا فن انہوں نے بے وہ کر دیا خراب کھٹ بتا رہے تھے مجھے کون گھروا بھائیو لنگر ہمیں سنگ سورجن سہیں آ رہے ہیں آہ 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 تو میں زرا سا تھوڑا سا پریشان سا ہونے لگے سمجھ گئے بہت دماغ دار تھے بلے تانپورا تمبورا رکھ دے تانپورا تمبورا رکھ دے ایتی رکھ دیا بہت مجھے بورا بھلا کہنے لگے سیکھ لے میرے مرنے کے بعد میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا کہ بتلانے کو تو چھوڑ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کہاں ہے تو اس لئے ٹائم نہ گوا جی اس کے بعد وہ بھی رونے لگے میں بھی رونے لگا تب اس کے بعد میں پھر میں نے وقت نہیں گوایا اور پھر وہ میری کچھی پکی جو ہندی تھی اس میں مجھے لکھوا بھی دیتے تھے وہ کھے کہیں ہیں تو کھے کہیں ہیں اس کو میں ہی پڑھ پاتا تھا اور کوئی پڑھ بھی نہیں پاتا کیونکہ میری رائٹنگ تھی وہ تو انہوں نے سب چیزیں جو پرانی پرانی جو مارکے کی بندشیں جو انہوں نے استاد سے بھی اپنے حاصل کری تھی اپنے مدرگوں سے بھی حاصل کری تھی اور ان کو شوق تھا تین چیزیں انہوں نے ایک صاحب سے لی تھی وہ کھنے کے مجھے بیٹا میاں ہے تو تمہارے گھرانے کی میرے بھائی لیکن میں ایسے نہیں دوں ایسے میں نے بھی بڑی مشکل چلی ہے ابہ کھنے کے دے دے بھائی نہیں نہیں تو کھنے کے میں ایک ہفتے ہوں یہاں اور مجھے ہے آئیس کریم کا شوق تو مجھے آئیس کریم کھلا کر سو روز جانے کے بعد میں ان کو آئیس کریم کھلاتے ہو تو سستے دمانے میں سولہ روپے کا بل ہوا تھا تو انہوں نے وہ چیز تینوں چیزیں حاصل کری پتہ نہیں کیا انہیں کچھ دکھائی دیتا تھا یا کیا تھا اللہ جانے لیکن ہمارے لئے بہت اچھا بندوبست کر کے رکھا تو اس طریقے سے حضور انہوں نے یہ جماع پون جی اپنی اپنے وحید خان صاحب سے اپنے نانہ سے ان کے ایک دادت عبدالعزیز خان صاحب سے ان سے اپنے والد سے عبدالغفور خان صاحب سے جن سے ولایت خان صاحب نے اُذن میں نام لیا کہ ہم نے بہربی غفور خان صاحب سے اور بندوب خان سے ایسی سنی کہ لا جواب میرے دادا بہت اچھا بجاتے تھے بہربی اور ٹپا ایسا بجاتے تھے لوگ تو پتھڑی پہ بجاتے ہیں وہ خال تک پہ ٹپا بجاتے تھے یہ ان کی خوبی تھی عبدالغفور خان صاحب کی اچھا جو آپ بات کریں عبدالغفور خان صاحب کا پھر تین سٹریمز کیسے ہو بن گئی تین عبدالغفور خان صاحب کی بھی بولتے ہیں ساوائی گھندر والے بھی بولتے ہیں گنگو بائیوارا بھی بولتے ہیں اور تینوں کا شکل تو الگ ہی ہے تو ماننا پڑے دیکھئے اگر غور سے اگر سنا جائے تو وائس کلچر آواز پھینکنے کا ڈھنگ ہے آواز جو لگانے کا ڈھنگ ہے وہ ایک ہی ہے لیکن دادا عبدالکریم جو تھے وہ قدرتی تھے گنگو بھائی تو بالکل یہ الگ جی ان کا ان کا بالکل مجھے بھی الگ لگتا ہے مجھے بھی الگ لگتا ہے لیکن آپ ہیرہ بھائی کو چنیے ہیرہ بھائی روشنا را بے گم فیروز دستور جی بھیم سین جی کو لگالی جب دیکھئے عبدالکریم دادا کی جو تھی آواز ذرا پتلی تھی مگر پور تاثیر اتنی زبردست تھی جس کا کوئی جوڑا ہی نہیں تھا بھیم سین جی کی آواز جو تھی وہ موٹی آواز تھی لیکن سٹائل ہوئے گاتے تھے وہ اور کچھ اپنے کرناٹک کا مہاراست کا جو بھی انگ ناٹے سنگیت کا وہ اس کے اندر تھا اور عبدالوحید خان صاحب جو تھے وہ بندیلی خان صاحب کی بین جو دھرپت اس میں تہتہریر نوم اس میں اور عبدالوحید خان صاحب کا استائی کا بول لینے کے بعد میں اس کو بڑھت کرتے تھے جیسے جاکو من اللہ میں نے اُو دن بھی گیا تو جاکو من اللہ اللہ سے ان کی شروعات ہوتی تھی اللہ کے نام تھی جو عمیر خان صاحب نے بھی وہی اللہ کے نام تھی کرتے تھے کیونکہ ان کے روحانی استاج جو تھے وہ عبدالوحید خان صاحب تھے آپ جانتے ہیں تو اسی طریقے سے عبدالوحید خان صاحب کو جو فالو کیا استاد عمیر خان صاحب نے یہ ساری دنیا کو معلوم ہے ان کی بیوی نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ ان کے روحانی استاج جو تھے وہ عبدالوحید خان صاحب تھے لیکن ہماری رشتہ داروں نے ان کو اتنا ستایا امیر خان صاحب کو کوئی کہہ رہا وہ ہمارا غلام وہ ہمارا غلام تو ذرا تھا پریشان ہونے لگے تھے تو انہوں نے نام لے نا اس کو بند کر دیا عبدالکریم خان صاحب بہتی جوانی کی عمر میں میری دادی سے ان کی شادی ہوئی تھی غفورن بیگم سے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے رہے وہ اس کے بعد چلے گئے اور جا کے پھر انہوں نے مہاراست میں کڑناٹک میں جو جو بھی جگے پھر وہ واپس کرانے میں نہیں آئے تو تعلیم ان کو ذرا کم ملی لیکن اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر بہت بڑا تھا انہوں نے پچھتر چیزیں عبدالوحید خان صاحب سے لین تھی انہیں بڑے پیارتے بہرے ہاں مامو یار وہ چیز ہے ترے پا جی وہ چیز ہے ہاں وہ چیز ہے پچھتر چیزیں ان کو بابا وعید خان صاحب نے دی تھی کہ لے لو اس کو چونکہ وہ کہلے لے یار میں تو بہت پہلے چلا آیا تھا مجھے دے تو تو انہوں نے ان کو وہ باقعہ دے دی اور گوڑ گفٹ جو تھا وہ تو انہیں کو تھا دلکریم دادا کو لیکن سسٹم گانے کا سسٹم اور یہ ان کا بہت زبردست بہتی مضبوط تھا اور جھومرے کی اجاد میں اس کو کہوں گا بہت سارے لوگ امیر خان صاحب سے اس کو مانتے ہیں لیکن تین ریکارڈنگ پڑھی بھی ہیں یوٹیوب کے اندر اس میں ہر چیز وہ جھومرے میں گھا رہے ہیں سات میں بھی دونوں گائے ہیں عبدالکریم دادا اور وہ دونوں یہ ہی بمبائی کے اندر اب یہ بھی باقعہ میں بتا دوں کیونکہ ایسے موقعیں بہت کم ملتے ہیں آپ مطلب اگر اجادت دیں تو میں بتاؤں وہ بڑا اچھا موقع تھا جب میرے والد 1930 کے قریب کمپنی میں تھے بلونت کمپنی میں اور لتا جی کے والد بھی اس میں ہی تھے تو ایک دن جو وہ آئے تو دادا عبدالکریم کہا یوں گھٹنے میں سر دیئے وے بیٹھے تو والی صاحب چڑھ گئے اوپا اور جانے کے بعد میں سلام علیکم پوپا والے کم سلام علیہ اللہ بہت دن بعد آیا تو جی میں آج کل کمپنی میں ہوں آج کمپنی میں ہوں آج کمپنی میں اچھا آج کلیں کہ دیکھ آج کیا ہوا کیا ہوا جی دیکھ آج میرا گانا ہے نہ تو سوائی گندر ہوئے نہ وہ بہرے بوا ہے کہلنے کہ آج دونوں مجھے دھوکہ دے دیں اچھا جی کہلنے کہ درہا تھوڑا سا واد لگاتے رہتے تھے اچھا کہلنے کہ تو آج ایک کام کر بولے کیا درہا بہرے سے کہہ دے کہ ہماری ساتھ گا ہے وحید کان صاحب سے اب بہت خوش ہوئے کہ بڑی مزدار اگر یہ بات بن گئی تو بڑا مزدار گانا ہوگا آج خیر جی وہ گئے اب جو دیکھا تھرکوا دادا عبدالعزیز خان صاحب بین بٹا والے مبارک علی خان بھنڈی بزار والے سب اس زمانے میں تھوڑا سا پیا کرتے تھے سب دھوت ہوئے بیٹے ہوئے تھوڑا جی شراب پی ہوئے چاروں کے چاروں والی صاحب نے جو دیکھا تو اب کہنا تو چھوڑو بات ہی نہیں کر پا رہے گلاس بہت بڑے تھے تو چھوڑا بھی خیر پھر بھی انہوں نے بابا نے دیکھا ہے کہ کیسے آنا ہو بہا حجی وہ پھوپ عبدالکریم نے ایسا ایسا کہا ہے کہ آپ ان کے سامنے بولے میں ان کا کوئی ملادی مو تو ان کے ساتھ میں جانے کے بعد میں گاؤں گا وہ پیسہ لے کے وہ چل دیں گے مجھے کچھ دیں گے اچھا جی وہ چلنے لگے تو دادہ ترکوا کہنے لگے پیار تو بھی وحید عجیب آدمی ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آرہا دو فیرے میں کم سے کھانے کے لیے تو پوچھ لے اس نے کچھ کھائی نہیں انہیں کھانا کھائے بولے نہیں تو کھانا کھالے اتنے وہ کھانا کھاتے رہے اتنے میں ان کا مونڈ آ گیا کہنے کے کہہ دینا مامو سے کہ ہم گائیں کے ساتھ میں خوشی کالم والی صاحب کے بھر سبحان اللہ آج آئے گا مزہ آئے گا گانی بجانے گا شام کو پورا ہال بھرا ہوا اور خان صاحب کے ساتھ دو چار آج میں جو ان کے دوست وہ آرہے ہیں دادہ عبد کریم آپ چک کے اندر سے ان کو گورتیوں دیکھ رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں دیکھ لالا دیکھ اسے وحید کو کیا ہو گیا خود تو آ رہا ہے تین کو اور لہ رہا ہے ساتھ میں کہنے کے سامنے بیٹھیں گے ٹکٹ کتنا اس کا لگے گا دیکھ کیا غلط ہی کر رہا ہے لیکن جب وہ اندر گوشے کیسا ہے وحید ہاں مامو میں بلکل سے پھر وہ بات نہیں انہوں نے کریو ایک تانپورا دادہ عبد کری کریم کے ہاتھ میں تاہا ہے ایسا تھیوں یہاں کی سب سے بڑی تعلیم ایک یہ بھی ہے اچھا ہوا یہ ہے ذرا تھا ٹروپک نکلا بدرگوں کا کہنا یہ ہے کہ چار تار پہلے سور میں ملا لے اس کے بعد میں گانا گائی ہو پہلے اس کو سور میں کر لے اس کے بعد میں گانا گائی ہو ایسا نہیں کہ چار تار بکھرے پڑے میں پشور ہوئے اپنا ایسا تنبورے دونوں نے ملائے دادہ عبد کریم خانے اپنا ایک سور گھٹایا بابا وحید نے اپنا سورے بڑھایا تب جانے کے بعد وہ مکس ہوئے کرنے کے بہرے کیا گایا جائے جو کوم آمو اب چلو یار باغیشری باہر گاتے ہیں جیسے کوم آمو ٹھیک ہے ایک باغیشری باہر کی چیزیں نیکی نیکی تان سناوو بنواری یہ ہمارے کرانے والوں کی چیزیں نیکی نیکی تان سناوو بنواری بندامو چہری تیاری سرسنت سدھنا رہی تن من کی کوٹ جنم بلہاری یہ باغیشری باہر کی چیزیں تو کہنے جی اچھا شروع ہوا گانا بجانا بلمپت شروع ہوئی تو دادف دکریم ہی بڑی لاجاب بلمپت کرتے تھے ادھر یہ تو اس کے حافظ تھے جہاں خان صاحب دو تانے یا چار تانے بڑھ رہے تھے وہاں یہ آٹھ تانے بڑھ رہے تھے اس طریقے سے ایسے کرتے ہوئے اوپر نشات تک پہ پہنچے اس کے بعد میں دیکھئے جو اماندھاری کی جو چیز ہے اس کے بعد جانے کے بعد میں دادا عبدالکریم خان صاحب ٹیپ پہ کھڑے ہوئے وہاں جانے کے بعد میں بابا وعید خان کہلنے کے اب قدرت میں تمہیں دخل دے نہیں سکتا یہ تو چیز آپ کے لئے بنی ہے آپ ایسے کھڑے ہوئے جیسے سولہ سنگار کرے ہوئے کوئی دولن کھڑی ہوئے اور کہلنے کے یہاں میں ایسا کھڑا ہوں جیسے کوئی کسان گھاس باندھے ہوئے کھڑا ہو کہلنے کے آپ ہی کے لئے دیکھیں یہ ایک اماندھاری کی بات ہے دکھن کی آواز کوئل کی طرح تھی اچھا مشکل بھائی اپنا باندیشے کافی آپ کو یاد ہے ایک راہ کے پتھ پچیسو باندیشے آدھے ہوگی ہاں جی اللہ کا شکر ہے لیکن ایک سوال کافی لوکوں سے ابھی آج کل تو نہیں چل رہا ہے لیکن آج سے پچیس تیس سال پہلے بہت کہ پورانی باندیشوں کی جو خوشبو ہے آج کل کی باندیشوں میں نہیں ہے چونکہ یہ گھڑے ہوئی ہیں بنائی ہوئی ہیں اور پورانی باندیشے جو ہیں جو جس کو کہا جاتا سینے بسینے جس کے چول بیٹھتے جائیں اور آمد ایسی پتہ چلی کہ ہاں وہ آ رہی ہے وہ آج کل کی باندیشوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور اس کی جو قویتہ بھی جو ہے وہ بھی قسم قسم کی ہے جیسے میں نے بھی چار پان دن پہلے ایک باندیش پٹمجری کی گاہی تھی تو ذرا سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ نینن جوت کی دور سہیاں مورا اس کو ویسے سمجھی جاتی ہے ایسا نہیں کہ خلاصہ کر کے بتا دیا جائے نینن جوت کی دور سہیاں مورا رہے چین نہیں موہے ایک گھری کو آنسو گراؤت ہوں نہیں جانے آنسو گراؤت ہوں نہیں جانے موتین کی لری ٹوٹی جھڑی کو میری آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں یہ جھڑی جو لگ رہی ہے اس کو کیا مالوم کہ میرے پہ کیا بیٹ رہی ہے ہوں نہیں جانے گراؤت ہوں نہیں... ٹوٹی 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 یہ باتمجری کی چیز ہے انکومن چیز ہے 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 چیز 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 موسیقی 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 ہے تو تعلیم کب ہوگی تو ان کو تو ان کی بھنک بھی نہیں ہے کونسی قویتہ ہے کیا ہے کچھ نہیں کوئی بے مطلب وہ ہے اور اتنی گہرائی میں وہ جاتے نہیں تھوڑا دمانہ بدلہ ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد میں اپنا چھوڑ دو کچھ تانے مال لو کچھ اکڑ لو جاؤ ختم ہے لیکن وہ پرانے جو لوگ تھے تو دم کس کے ساتھ جو ہوتے اکستائی بھرتے تھے پتہ چلتے جب اس کو کہتے ہیں کہ یہ دھرپس سے نکلا ہے تو آپ نے تو سیکڑو بندشے اکٹھی کہی ہے اس کا راستے کے آپ نے اکرار کیا تھا میں تو ابھی تک کے جو میرا گانا ہے میں اس کو میں نے برقرار رکھا ہے میں تماشے بازی گانے کے اندر پسند نہیں کرتا تماشا ہے کہ پبلک کو دیکھا کہ اس کو کو بھی تیے ماننا بہت اچھا لگے گا تو دو چار تیے رکھے مار دیے چوکا مار دیا چھکا مار دیا کچھ مار دیا میں اس میں اس حولوں پہ جو بنا ہوا ہے گانے بجانا ہے اسی کو پسند کرتا ہوں اب وہ چاہے کتنا کہاں حد تک کہ وہ ہے پبلک کے ساتھ میں اس میں اس طریقے سے میکس نہیں ہوتا کہ اس کے مخاطب پھر وہ کہیں گے فلمیں گانا تو نہ ہو تو میں کہاں سلا ہوں گا یا جو بھی ایک ہے دیکھیں اپنی عادت کی بات ہے کہ میرے دادا نے ٹھومری نہیں گائی لیکن ایسا نہیں تھا ان کو کہ یاد نہیں تھی انہوں نے بیگم اختر کو سکلائی ہے خود نے گائی اسی طریقے سے ان کے جو فالو آور تھے امیر خان صاحب وہ بھی ٹھومری نہیں انہوں نے کبھی ایک ریکارڈنگ ہے وہ بھی اس کے اندر گائے لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کو نہیں لیکن وہ کہتے تھے کہ میں گرند کے روزے جو گانا بجانا ہے اس کو پسند کرتا ہوں ایک کیوں تھا کہ ٹھومری بجانا کچھ بہت لو چیز ہے ہلکی چیز ہے ایسا ایسا کیوں اس تو ہاں یہ ان کی ان کی سوچتی ہے ان کی یہ سوچ تھی لیکن دادا عبدالکریم خان نے اس کو بدل دیا کیونکہ جب بدلا تو لوگ پریے بھی ہو گئے بہت زیادہ کیونکہ انہوں نے سوچا کہ نہیں مجھے ٹھومری بھی گانی چاہیے تو انہوں نے ٹھومری کو چھوڑ کیا بلکہ ناٹے سنگیت بھی گایا اور ایک زمانہ سا ہے کہ ان کو عبدالکریم کا نہیں آکیجے عبدالکریم کا نہیں آکیجے اس طریقے سے ہونے لگا تو بہت لوگ پریے ہو گئے تو مشکر بھائی آپ نے اتنی سنکھڑو بندیشیں اکٹھی کی یاد کی تعلیم لوگوں کو کرتے ہیں اس کا کچھ آرکائیز بنا رہے ہیں کیا نہیں ابھی تک کہ تو میرا دماغ روشن ہے اگر میں کوئی بندیش میرے سے نکل جاتی تو میں اس کو اگر بول پڑھ لیتا ہوں تو وہ جاتی ہے لیکن میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ اس کو کارکائب بنا کروں کیونکہ آپ کی دعا سے تیس پہنتیس چیزیں مجھے لالیت کی بھی یاد ہیں اور تیس پہنتیس چیزیں مولتانی کی بھی یاد ہیں کیا اور الگ الگ رنگ کی ہیں کیونکہ بزرگوں کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ہر چیز نئے طریقے سے ہے اگر آپ اس طریقے سے اس کو یاد کرو گے تو اگر آپ کو دس چیزیں آنے تو دس راستے بھی معلوم ہوگے راکھ کے اچھا اور اس کے بعد سپوز کہ آپ نے ریکارڈنگ کیا تیار کیا سب کچھ اب وہ بھی ایسی چیز ہے کہ میں اس کو ایسے نہیں رکھوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے یا اس کے لیے رکھوں یہ جس جو اس کے قابل ہے اس کو میں بالکل دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ اوپر والے کے ہاں جانے کے بعد میں مجھ کو حساب دینا پڑے گا کہ میں نے تجھے یہ نیامت دی تھی تو اپنے ساتھی لے کی چلایا اس کو وہاں کیوں نہیں دی لیکن ایمانداری کے ساتھ لے میں اس کو با خدا دینے کے لیے بالکل تیار ہوں کیونکہ دیکھیں پرانے زمانے میں کچھ بزرگ ایسے تھے جو ان کو ایسے بھی لوگ تھے جن کو چار چیزیں آتی ہیں وہ ذرا بڑے گھبراتے تھے چار چیزیں میں نے اس کو دے دی تو میرے پاس کیا رہے گا پھر لیکن کچھ لوگ ایسے بدرک ہوئے جن کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والا علم تھا تو انہیں کیا گھبرانا اس چیز سے انہیں کا لے کتنا لیتا ہے نہیں مشکل بھائی وہ تو ٹھیک ہے لیکن پاترہ شو بدیادانا بدیادان پاترہ دیکھ کے دینا چاہیے نہیں تو آپ کی چیز اب اس دن ہم سون رہے ہیں بیہاگڑا کا مطلب یہ ہے کہ بگڑا ہوا بیہاگ وہ بیہاگڑا ہے نہیں نہیں اسی بات نہیں ہے یہ غلط بات ہے نہیں ایناؤنسمنٹ ہوا رہا تھا دی لیڈی وہ سینگی ہے بیفور در شی ایناؤنس دیس دیکھئے تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ اب دیکھو دو مات ہے جو پاترہ ہوگا وہی لے گا انہیں تو نہیں لے گا لیکن میرے حساب سے یہ ہے کہ پاترہ صحیح ہوئے جو آپ سکھا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے پیش کریں صحیح طریقے سے لے میں جو اسے ایمانداری کے ساتھ دوں وہ ایمانداری سے مجھ سے لے تو اسی طریقے سے اللہ جانتا کہ یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کو یقین مانیے کہ میں نے اپنے والد کے علاوہ بھی بہت بدرکوں سے جو مجھے چیز اچھی لگی میں نے لے لی اب میں آج اس کو بھی خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے سنگی تگیوں کے سنسمرن دادا بلات حسین خان کی آگری والے ان کی میں نے کتابوں دیکھی تھی اس میں انہوں نے اپنے اکتالیس استاد لکھے اور وہ کیسے لکھے جن سے انہوں نے ایک چیز بھی لی تھی اس کو بھی اپنا استاد لکھا کہ بھائی میں اس کا شکر گزاروں ابھی آپ کے حساب سے جیسے پڑھونجری آپ نے سنایا ہے پانچ راگوں کا ایسے ہی کوئی ایسے راگ ہوئے کہ جو جتنا ابھی لوگوں کو معلومات نہیں ہے ایسے کوئی راگ کی تھوڑی سی بندیشت سنایا ہے اچھا 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 اس کے جوڑے کیے جو میں نے اس دن بھی سنائی تھی پہلے تو آنکھ موری جاسو پیا پاس بھیک بھائی مو تن کے یہ دکھ کاٹے نہیں جائے یہ بھی پٹمجری کا ایک رخ ہے اور یہ بھی گائی گئی ہے اس طریقے سے وہ ہے اس طریقے سے اور بھی چیزیں بہت ساری ہیں عام راگوں کے اندر بھی ہے جو دوسرے لوگوں کو شاید یاد نہیں ہے اور اگر ہوگی بھی تو شاید اکہ دکھ کا کوئی اگر نکل آئے اب جیسے ملتانی کی چیز میں میں نے او دن گائی تھی جاکو من اللہ یہ کسی زمانے میں دھرپت تھا اور یہ بہت بڑے بزرگ خواجہ میر درد ان کی بنائیوی چیز تھی وہ بہت بڑے سوفی لوگ تھے لیکن یہ ہمارے ہاں گائی گئی اسی طریقے سے ملتانی میں میں آپ کو ایک آڑے چودالے کی چیز درہ سے سناتا ہوں ہری کے سنگ توں کیوں نہ گئی لی ہری سنگ جاتی کنچا نہ ہو آتی اب ماتھی کے مول بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی آکھ ہاں بھائی آکھ موسیقی 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 زعب کنچان و ماتی خرد سگجان زعب کنچان و ماتی خرد سگجان زعب کنچان و ماتی خرد سگجان 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 بھائی کے سن کر دو موسیقی 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 موسیقا 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 کیا بات ہے اچھا ایک وائی میں سنا دوں سنا ہی ہے ضرور سنا ہی ہے شب کر دیں کبیتہ دے دیکھئے آلیری ایسو شام من بھائی ہوری ایری مغمی رار مچائی ہوری جدہ پھر سا آلیری ایسو شام من بھائی ہوری ایری مغمی رار مچائی ہوری میرے دل کا جو راستہ ہے اس میں تنہیں ایسے دل کو میرے بھاگیا مور مگٹ پریتم پر سو ہے مور مگٹ پریتم پر سو ہے ایری مغمی رار مچائی ہوری دیکھئے کیا کبیتہ ہے آلیری ایسو شام مور مچائی ہوری مور مگٹ ایری مغمی رار مچائی ہوری ایری مغمی رار مچائی ہوری زبان اللہ دیکھا ہے میری مگر میں رائے رہے مجھے آجوں مواری آری دیرہ نوٹاں مواری موکٹاں مواری مواری موپٹاں پہر پرتما پہر سوال مجھے پہری مکرد بین دواجہ دواجیں آپ کریں ہے مشکر بھائی ایک سوال جنرلی 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 کرون رس جو راگ ہے اس کی بندیشتر سے گجری ہے بلاسکانی ہے دورت میں سب تان اندر یوز کرتے ہیں دیکھیں کچھ راگ ایسے تھی جس میں کیونکہ وہ کرون رس ہے اور تیر لگاتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے میرے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں تیر لگاویں گے تو پبلک کو پسند پھر وہی چیز ہے کہ بھے یار تان تک کے لیے ایک زمانہ آتا جب درباری کے اندر بہروں کے اندر اس میں تان نہیں پھرتے تھے لیکن بعد میں کہا کہ اس کا ایک پورشن بن گیا تان کس میں لینی پڑے گی اسی طریقے سے بہروں کے اندر جب اتنا یہ بھی ایک گمبیر راگ ہے اس میں چیزیں بھی جو ہونی چاہیئے انہیں وہ عبادت کی ہونی چاہیئے یا کرونہ رس یا اس بھکتی رس اور اس میں بھی کچھ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ نینوں کے تاریف ہو رہی ہے اس کی یہ ہو رہی ہے یوں ہو رہا لیکن ہمیں وہ چیزیں ہی یاد ہیں کہ جو ہم نے بھکتی رس والی جو اس کے اندر چیزیں ہیں بہت سارے سادرے اس کے اندر پانچ چیز سادرے تو مجھے یاد ہیں اللہ کے کرمتے ہیں اور ایک سادرہ تو ایسا ہے جو کہ ہر گھرانے اس کو گاتا اللہ ہو اللہ جلل شان اللہ ہر گھرانے کا یہ یہ غلام بھی خان صاحب تھے جن کے میاچ پل مرید تھے وہ تھے ہم بیٹھے کے اور جہاں کے ڈاگر ہیں تو ان کا یہ بنا ہوا سادرہ ہے اللہ ہو اللہ پھر اس کی جوڑے کا ایک سادرہ ہے تو ابھی آت کر لے بندے اپنے اللہ کو پھر اس کی جوڑے کا ہے کہ آج بدھاورہ عبداللہ کے گھر پھر اس کے ایک جوڑے کا ہے کہ پر تھم اٹھ بھور نام لیت نبی علی یہ بھی اس کی جوڑ کا جوڑ کا ہے اسی طریقے سے ہمیں جوڑے دار چیزیں سکلائے گئیں یہ اس کا جوڑا ہے یہ اس کا جوڑا ہے یہ اس کا جوڑا ہے اس طریقے سے بھی ہے مشروع بھائی ہاں جی اللہ ہو اللہ تو آگے والا بھی نہیں نہیں یہ نہیں یہ 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 بڑی مشروع بات ہے کہ مجیشگران خادر کی بیوشی ہاں جی سداد نقاج ہوتے ہیں وہ دھروپادیت ہے نہیں یہ تو کیے گا نا میں آپ کو بتاؤں یہ کومن بندش ہے ہر گھرانے کی اور یہ بچپن سے سنتے ہیں ہاں تو میں بھی بچپنی سے سننا ہوں اور میرے بزرگو جو جتے ہیں وہ بھی بچپنی سے سننے تھے مشکور بھائی ہاں جی وی رس کی بات نہیں کر رہا ہی ہم ہاں جی چاو 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 موسیقی موسیقی ایک ہمارے گھرانی کی جو چیزیں میں نے کمینابی کری دی داری در دکھ بھنجان اس کے بعد میں اوبجو نبی میں سنا ہوں گا موسیقی 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 کہے گا روبار جوانے بھی ہم نہ کہے جائے ہم نہ کہے جائے تو جائے گا روشان ہم نہ کہے جائے تو جائے گا روشان کہا روشان ہم نہ کہے تو جائے کہا روشان وارے ہم نہ کہے تو جائے تو جائے کہا روشان میرے مروں کا پوگا موسیقی اللہ کو یعنی کاری مونو دے بات ہے اللہ کو یعنی کاری موسیقا موسیقی 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 نہیں کری وہ بیچارے ہی رہ گئے لیکن انہوں نے کجو کروانے تو اول انڈیا ریڈیو میں میں نے بہت ریاض کرا پھر رات کو آ کے گھر پہ ریاض کرتا تھا پھر ان کے ساتھ چل جاتا کیو سٹ دیکھتے تھے کتنے بجے بجانا مجھے سرفراز سن کھان ساپ تے پھر ان کے یار دوست بھی آ جاتے تھے وہ جیسے ان کے یار دوستوں میں تھے میرا بھائی بیٹھا ہوا یہاں راجہ بھائی ان کے والی جو انمار حسین خان ساپ تھے وہ میرے والی کے بڑے جگری دوست تھے کیونکہ یہ بھی میں کہتا چلوں وہ اتنا محبت پیار ان کا تھا اور ایسے گنی لوگ تھے وہ میں کیا بنا رہا ہوں دو چیزیں میں نے ان سے یاد کری ہیں ایک تو رام داسی کی چیز بدرا غمد غمد آن ستاوے اور ایک جلدھر گدار کی چیز ان سے میں نے سیکھی تھی بلکہ میرے والید نے کہا تھا اپنے چچا سے یاد کر لے ان میں اتنا وہ محبت پیار تھا تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں اور میرے تو پھر ریاض کرنے کے بااد میں اللہ کے شکر ایک ٹائم میرا ایسا کہ میں یومانی میں گانے لگا پھر جرنل میں آ گیا اس زمانے میں بہت تیار تھا میں تو اچھے ناموں کے ساتھ میرا نام بھی آنے لگا تو اس کا بڑا مجھے بھی خوشی ہوتی تھی لیکن میں نے اپنا ریاض نہیں چھوڑا اور اس کو برقرار رکھا پھر میرے والد کا انتقال ہوا اس طریقے سے میں نے پھر میں بمبئی میں بھی آیا یہاں آنے کے بعد میں میں نے فیہ آزماند خان چار پانچ چیزیں یاد کریں چار پانچ چیزیں نی آزماند خان سب سے یاد کریں دو چیزیں انوار حسین خان سب سے یاد کریں یونوز بھائی سے ایک ترانہ یاد کرا لطافت چتا سے ان کے آنکے جو پٹمجری وہ یاد کریں وہ چاوی گھومان کے ایسے گھومتے رہے میں نے چاوی گھومانتے رہو گئی یا بتلاو بھی میں کیا گھیں میں نے جو ہے کچھ بتاؤ تو انہوں نے بتائی تھی وہ موری آنکھن میں بسط واقع مورت وہ یاد کریں اس طریقے سے مجھے شوق رہا اور میرے کچھ چچا تھے دور کے رشتے کے ان سے میں نے وہ بیس قیمتی چیزیں انہوں نے مجھے خود دی بیٹے یاد تیرا گلہ گھاٹی اتنا لالے بیٹا تیرے موہ سے بہت اچھا لگے گا اس کو یاد تو کر لے تو میں نے یاد کر لی میرے کام آری ہے اللہ کا شکر آج گا رہا ہوں صحیح اپنے باپ یا اپنے بدرکوں کی بدولت چاہے وہ کسی بھی گھرانے کے ہوں یا کچھ میرے تو بدرکتے ہیں کسی کچھ سوال پوچھنا ہے تو کیونکہ we are going to the last chapter now before that کسی کو سوال پوچھنا ہے میکو جل نام بھول دیگا پلیز مائی نیم اس وندن گوشالیا آپ سے بہت کرانہ گھرانے کے بارے میں ایک بہت ایم سوال ہے جی بولی کھان ساب دھارواڑ میں ساؤتھ میں بسے اور ہندوستانی گائے کی خیال گائے کی انہوں نے اپ جائی تو ان پہ کارناٹکی مزیق کا کافی اثر پڑا یہ بتاتے ہیں جنہیں ہرہ بھائی کو سنتے بسہ وراش کو سنتے جی میں بتاؤں آپ کو اثر پڑتا ہے ان پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا تعلق کرانے گھرانے والوں کا ساؤت سے بھی ہے کیونکہ وہاں سے جو کیونکہ میں نے آج بتانے نہیں میں کئی دفعہ اس کو بتا چکا وہاں سے جو گوپال نائک جی جو آئے تھے وہ کرناتا ساؤ رہ 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 تو یہ 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 ایڈوپشن اوٹومیٹکلی ہوا کہ ان کے لئے انہوں نے کچھ چھتے انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے اس کو دیکھا اور کانٹینیو چلی آئی لیکن اس میں دربار میں یا کہیں اس کو نہیں گائی گئی لاست میں سانے دا تانے دا با تو یہ انہوں نے جو لیا انہوں نے انداز مس کھ لیا اور وہی تھا ساب نے جو سرگم کر دے رہ 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 اگر اگر اسے کل دیا جائے تو کانٹک بن جائے گئے ہرا بھائی نے کافی استوال ہرا کافی استوال ہرا اور میں نے بہت اس کو استوال کرا اس کندر اور بھی زرہ سا کچھ پھیلا ہو کر دیا شاید مابا دانی با مابا نی گاما نی سارے دانی رہ نی سارے رہ سارے گاما با گاما رہ سارے رہ سارے رہ سارے گاما با نی با مابا نی سارے رہ سارے رہ سارے سارے رہ سارے سارے رہ سارے سارے رہ رہ سارے رہ رہ سارے درباری درباری کے انگسے گھومنا پڑے یہ چلن وہاں سے شروع شے چلا شروع شے چلا رہ لیکن اس کو اور روشن جب ہوا ہے جب ریکارڈنگ کا دمانہ چلا دیکھئے ہر گھرانا کچھ چند گھرانے بڑے پرانے چلے آرہے ہیں جس میں آگرا اتراولی کرانا گوالیر خورجا سکندرا ہاپڑ یہ بہت پرانے چلے آرہے ہیں لیکن کچھ دن بعد میں پھر اس طریقے ذرا سا تھوڑا سا اللہ کا کرم جو ابھی ہیں تو سو ہیں کچھ ایسا بھی جو پیچھے چلے گئے تو اس طریقے سے یہ بہت پرانا چلا چلا آرہا رواج ہر ہمارا ساؤت سے ہے تو اس طریقے سے چلا آرہا اب ہمارے ہمارے خان صاحب نے اس کو سمجھا کے اس کو محفلوں میں بھی گایا جائے وحید خان صاحب نے تو اس کو محفلوں میں بھی لائے تو بہت سے جو پرانے دیکھی آپ دیکھ جانتے ہیں کہ پرانے لوگوں نے بہت کرٹیسیزم کرا اس جو میں سوریس بابو وغیرے کا بہت بھی ہوا سوائے سوائے گھانتر وہ شروع شروع میں ادھاروار کرنا ٹکے اریا میں وہ لوگ نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے وحید خان صاحب نے اس کو کرا تو بہت سارے لوگوں نے اس پر کرٹیسیزم کرا لیکن ہر چیز جب نہیں آتی ہے کوئی تو اس پہلے پہلے درہ دشواری ہوتی ہے لیکن پھر وہ گائکی بن جاتی ہے اسی طریقے سے کبھی پربند گیا جاتا پھر در پتہ آگیا اسٹومنٹ لسننے بھی لی اب میں آپ کو بتا دوں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کرانے کا اثرات کن کن لوگوں کے اوپر ہے دیکھئے وحید خان صاحب بینکار تھے جو ان دور کے تھے ہم میرے ہمارے دادا بندے لی خان صاحب کی شاگر تھے وحید خان مراد خان صاحب بینکار وہ بندی خان صاحب کی شاگر بابو خان صاحب بینکار وہ بندی کی شاگر بندی شاگر رکھ بھئی هنپت راؤ جو ہارمونیم بجاتے تھے وہ بھی بندیلی خان صاحب کے شاگرد تھے بہت شکر بوا بخلے یہ پہلے شاگرد بندیلی خان صاحب کے تھے بعد میں نتھن خان صاحب کے اور اللہ دیلی خان صاحب کی شاگرد ہوئے اس طریقے سے اسی طریقے سے کرناٹک میں اور اپنے مہاراست میں سوائی گندرو جی بہر بوا ہیرا بائی یہ وہ فروز جی یہ سب اتنا بڑا ہماری اب سارنگی میں سے پانڈی ترام نرانی جی پلی بیک سنگر محمد رفی صاحب اور میوزک ڈائریکٹر فروز نیزامی اور بھی ایسے نامی جی چھائد مجھے بھی یاد نہیں آرہے یہ سب ہمارے گھرانے کے شاگرد تھے یوں سمجھ لی جیے کہ 80% جو آج گائے کی گاہ رہے ہیں وہ کرانے کی گاہ رہے ہیں وہاں سے اگی ہوئے ہیں جی کرانے سے نگلی آپ کسی کو بھی دیکھ لی جو جاتا کرانے کی طرف دوڑتا ہے پہلی پہلی گائے کی آگرے والے جو گاتے تھے وہ نوم توم کی علاپ کرتے تھے اس کے بعد میں پھر وہ اس کو گاتے تھے لیکن یہ ولمبت استائی کے بول لینے کے بعد میں وہ نوم توم کرتے تھے تو کرانے والوں نے ایک استائی کا بول لے لیا جیسے جاکو من اللہ یا گمانی جگتر کے ہو اس کے بول لینے کے بعد میں انہوں نے اس کو بڑھت شروع کر دیا دھرپت ٹائپ کیا یہ کرانے والوں کی دین ہے اور باقی جو تھے وہ تنہت تھے جیسے یا اگر گاڑ کے اگر گاتے تو بیلاوے وغیرہ اس طریقے سے لیتے تھے لیکن یہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہے نتنیا جو نکل جو تھی یہ وحید خان صاحب کی دین ہے اور ان کو ایڈوب کر آمیر خان صاحب نے اسی طریقے سے بہت کم میوزشن بچے ہیں جو ہمارے کرانے سے بچے رہے ہیں نہیں تو چاہے وہ ستار بجانے والے ہوں چاہے وہ شہنائی بجانے والے ہوں چاہے وہ سارنگے والے ہوں چاہے کچھ ہوں سب نے عبدالکریم خان صاحب کو اور وحید خان صاحب کو تقریباً سب نے ہی مانا اور سب نے ان کو فولو کیا یہ سوائی گندر وہ جنہیں یہ کرانہ گھرانے کی گائے کی کو ماراتھی ناٹیا سنگیت میں سب سے پہلے انٹروڈس کیا انہوں نے نہیں 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 ایک لاؤس سوٹ انہوں نے جو ناٹیا سنگیت میں نہیں نہیں انہوں نے نہیں انہوں نے نہیں ابدالکریم خان صاحب نے چونکہ وہ رہے یا ادھر تو انہیں اپنے گائے کی کندر تو ناٹے سنگیت کا انچو انہوں نے لیا بچکر بھائی میرا خواہل ہے کہ آپ کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی کیا علم ہے آپ کی کیا تعلیم ہے اس کے بارے پر بات کر رہے تو اور بھی اچھا ہے بلکل بلکل میں تو ان کا جواب دے رہا تھا نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ there is an element of controversy اور وہ اچھا نہیں ہے ابھی last جو سوال پوچھنا تھا اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے anybody else تم کو پوچھتا ہے میکروفن نام جرال پولنا استاد جی گستا کی مواب میں بہت چھوٹا ہوں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں پڑیت ارون جی مروباوکر کا میں شاگرد ہوں اور میں تبلہ بجاتا ہوں میرا نام ہے چیتانے دیشپاندے تو آگرہ والے جو ہے گاتے ہیں وہ لایکاری کی طرف سے ساتھ سنگت expect کرتے ہیں جایپور والے لوگ جو ہے انہیں پلین ٹھیکا لگتا ہے تو کرانا میں ابھی ونکڈش کمار جی ہے وہ کچھ بھرنے کا سکوپ دیتے ہیں بھیمسن جی ہے وہ نانا مولے صاحب ان کے ساب بچاتے تھے تو کافی پلین ٹھیکا رہے تھا تو آپ کا کیا خیال ہے کرانا کے ساتھ اگر بجائے جا تو کیسے بجائے جا باتی تھی آپ نے بھیمسن جی کو بھی دیکھا ہوگا یا جن جن لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ آگر اسے الگھٹ کے لیکاری کا کام کرتے ہیں اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر گھرانے کیوں بنتے صاحبہ ہے نا پہچان کے لیے بھئی یہ ہماری گائے کیے اسی لیے تو یقین مانو کہ پچاس سال پہلے جو موں کھولتا تھا پتہ چل جاتا تھا اس گھرانے کے گھر آئے ارے بھئی یہ تو آگرے والے ہیں بھئی یہ تو کرانے والے ہیں اب کچھ ایسے بھی پیدا ہوگا جن کے ماں باپ کوئی گانے بجانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا صاحبہ انہیں نے سوچا میں تو گھرانے کو نہیں مانتا چونکہ وہ کہاں سے مانے گا اگر اس کے پتا جی ہوتے یا کچھ کرتے تو شاید اس کو کرتا تو یہ سب گھرانوں نے اپنی ایک گائے کی بنایا تھا اپنا ایک پہچان بنائی تھی صاحبہ کہ بھئی ہماری پہچان یہ کرانے والوں کی یہ آگرے کی یہ اس کی یہ اس طریقے سے وہ مشہور ہوئے اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کیونکہ بہت کام کی چیز ہے خان صاحب نتھن خان صاحب آگرے والے ان کے دادا پر دادا کے ساتھ میں میرچ خان صاحب سارنگی لے کر بیٹھے دونوں کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے یہ کون ہے اب جو انہوں نے استائی شروع کری اب جو انہوں نے اس کے خلے اور چول جو بھڑنا شروع کرا تو کہنے لگے حضور مجھے کچھ اور تو نہیں معلوم اگر یہ ہو سکتے ہیں تو نتھن خان ہو سکتے ہیں کہ میں نے ان کی تعریف جو تنی ہی تھی تنی ہے کیا بات یہ پیچھانتی اور جو سچے اور اللہ کے کرم سے جن کے اوپر والے کا کرم ہے وہ آج بھی اس چیز کو رکھے ہوئے ہیں اسٹومنٹ میں بھی بھئی یہ تو کوئی بلایت خان صاحب والا معلوم دے رہے ہیں یہ تو کوئی وہ معلوم دے رہے ہیں پہ روشی شنکر جی یہ دو اسٹومنٹ والوں کا نام میں نے زیادہ تر سنا یا استاد بلایت خان صاحب خیر ان کا تو میں بہت ہی بڑا بھکت ہوں اور فین کہلو کیا کہلو وہ تو میرے کیا تھے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ایک تو کافی میری ان سے پوربت بھی رہی بہت سات رہا اس دن میں عربین انکل سے کہنے والا تھا کہ سب اپنا اپنا اس میں ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے لیکن جس کے پاس زیادہ تر بیٹھنا اٹھنا تھا اس کو موقع نہیں ملا کچھ کہنے کا لاس جب وہ بجانے کے لیے آئے میں آرز کر دوں آپ سے تو ہر سٹنگ میں میں ہی ان کو لینے کے لیے گیا تھا اور ان کی تبھی ذرا ٹھیک نہیں تھی تو بھابی کہنے لگی بھائی کی تمہارے بھائی کی ذرا تبھی ٹھیک نہیں میں نے کیا بات ہے کہاں بھائی کہنے لگے اندر اندر ہیں تو میں نے کہا تھوڑی دیر میں باہر آئے کون مشکور بھائی میں نے جی ارے اللہ تمہیں سلامت رکھے ہمیشہ دعائی دیتے تھے وہ اس کے بعد میں کچھ تھوڑے نرم سے ہو رہے تھے میں نے کیا بات ہے بھائی ایسی طبیت ہے یار آج کچھ طبیت ایسی لگ رہی ہے کہنے گے تو میں نے کہا آپ تو ببر شیر ہو آپ کو یہ طبیت ہو رہے تھے کیا آپ خامخواں کی باتیں کر رہے ہو ارے نہیں مشکور بھائی تو ہم بکری بھی نہیں رہے یوں کہنے لگے میں نے کہا یہ آپ کی سوچ ہے آپ تو آپ ہی ہو اور آپ جیسا پیدا نہیں ہوگا پیدا نہیں شبت خیر یہ بات چیز ہونے لگی اس کے بعد میں اچھا تھوڑی دیر بیٹھو اس کے بعد میں چلتے ہیں تھوڑی دیر میں کہنے لگے چلو ہنے چلیے ہیس چنگ سے میں وہ گاڑی میں اور بھا بھی کہنے لگے راستے میں میرے سے مشکور بھائی یہ ان کا ایک تیزیب کی چیز تھی نہیں تو میں نے ان کی اولاد کے برابر تھا مجھے مشکور بھی کہتے تو بہت اچھا لگتا مگر ہمیشہ انہوں نے بھائی کے لائے کہا مشکور بھائی یہ ان کا بڑا پن تھا اور پیار یوں کرتے تھے میرے والد کی وجہ سے ان کی مہربانی سے کیونکہ وہ اپنی اولاد کی طرح سے ولایت خان صاحب کو مانتے تھے اور کہاں ہی میں ستار سن کے آگ تحریف کری اب تُنہیں ولایت کو بھی سنا میں نے کہا یہ ابھی نہیں سنا اب ستار تو وہ بجاتا ہے قسم تکا کے اب الگارو ستار بجاتا ہے اور بھائی نایت تو کہہ لیں گے اتر کی شیشی سے اپنا اسے کھولی سب کو مہکا دیا پھر بند کر دی اور کہہ لیں ولایت تو اتنا بجاتا ہے ستار یوں کہنے لگے تو میں ان کو میرے سے کہنے لگے کہ گرین لوم کہاں کہاں ہیں تو میں نے کہا بھائی ایک اجے بھائی کہاں ہیں دوسرا اولاد بھائی کہاں ہیں اور میں نے تیسرا آپ کا گھر ہے تو کہلنا کہ پھر ہم اپنے گھر چلیں گے تو گھر بالکل ایک دم چمکراتا نیا نیا روغنواتا میں نے لیا کے ان کو صوفے پر بٹھایا کہلنا کہ مشکور بھائی کسی کو آنے نمتے ہیں میں نے کہا جی دروات و ارزاد سب لگا دیا یوں دیکھنے لگے ادھر دیکھا یار گھر تو بہت اچھا بنا رکھا ماشاءاللہ سے ایسے ہوا ہے میں نے کہا جی یہ آپ کے دعاوں کا اثر ہے ایسا کچھ نہیں اچھا اچھا بہت اچھا ارے اللہ تمہیں اس سے بھی اچھا دے تم تو اس سے بھی بہت اچھے کے قابل ہو ایسے بدرگوں کی اولاد ہو یہ کہنے لگے میں نے کہا جی انشاءاللہ اللہ دینے تھوڑی در میں ستار ملانے کے لئے اچھے اس کو میں نے کہا بھئی چاہے دوں یا کیا نائنے کچھ نہیں چاہیے ستار ملانے کے لئے بیٹھے ستار کونٹونیا ایسے ایسے کرنے کے بعد میں پھر ایک دم سے ہو کے پوپر بیٹھے بھابی کلنے کچھ تبھے ٹھیک نیلگ ہے ہاں ہاں تو ان کا ڈاکٹر جون کو دیکھتا تھا وہ ہمیں ٹرام ڈیپو پہ ملا جارہ تو اپنے فون پہ بات کرتا ہوا بڑے دیکھ کے خوش ہوئے تھے لیزا اس کو کتنی میری سے پیار ہے کہ یہاں بھی آ گیا مجھے دیکھنے کے لئے تو ان کو اس کو دیکھ کے کافی سانگ ملا اب جرہ تبیت گڑڑی جو ہوئی تو اتنے میں بہت سارے ڈاکٹر ڈاکٹر چڈھا ہمارے اکیڈمی کو گو سوامی اور ان کا خود سوچنے لگے سوچ کے ہاں ہاں کیا چھی بنگلہ بولتے تھے ڈاکٹر چڈھا کو ایسے اچھے انداز سے سمجھایا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو تو میرا پرانا ڈاکٹر ہے مجھے دیکھتا ہے گری جادت ہو تمہیں ہاں ہاں خان صاحب آپ بالکل اس نے ان کو ایک انجکشن لگایا اور اس سے ان کا یورین پاس ہوتا تھا تو میں نے پوچھا میں نے کیا بات ہے بھائیا کیا چیز یار مشکور بھائی میرے لنگس میں پانی بھر جاتا ہے اس سے جب تک کہ وہ نہیں نکلتا جب تک کہ میں پریشان ہے تو میں نے چپل کی چھوڑی ایک باتروم میں رکھ دی میں نے کہا یہ آپ لیے اور جائے تو بار بار جا رہے تھے آ رہے تھے ڈاکٹر نے منہ کر دیا اس کے بعد میں چار پانچ چھے دفتے پھر آئے اب چلو اب انہوں نے اولاز بھائی کو بیچارے کو بہت ٹائم ان کا تیس پہنسی چالیس منٹ زیادہ ان کو گانا پڑا کیونکہ ان کی تبہ ٹھیک نہیں تھی وہاں سے گئے جانے کے بعد تو میں اور امیت مگردی دو انہوں کو لے کر گئے اور بھائی بیتا ساتھ میں وہاں جانے کے بعد میں تھوڑے دیر بیٹھ کے اسٹیج پہ آگئے وہاں اس کو پتا نہیں پھر میں ملوں یا نہ ملوں تو یقین مانیے با خدا اللہ جانتا کہ میرے پورے دھروالی مجھ سمیت سب ان کی یہ بات سن کے رونے لگے سب کو بڑا افسوس ہوا اور بعد میں کچھ ایسا ہی بنتا چلا گیا خیر ان کو اللہ تعالی جنہ تنصیب کرے جی آج کی میفیل میں سب لوگ آئے ہیں ان کے بھائی مبالک بھائی راجہ میہ آئے ہیں آگرہ گھر آنے کے اپنے فیاض خان صاحب کے لڑکا آیا ہے فیاض خان صاحب تو ہمارا گر کے ازداد تھے نیازمت بھائی اور مشکور بھائی اگری جادہ تو تو ایک تیر بھائی آپ کو تر ہو سنا دوں رمیش بھائی جولے آئے ہیں i'm very happy all these musicians have come آپ کیا کہہ رہے دکھو جی اگری جادہ تو ہم کائلہ سپاترہ ہاں کائلہ سپاترہ ہاں ساسی جی ساسی جی موسیشن میں آگئے کیا نہیں موسیشن کا great supporter اور گانا بجانا سی آر ویاس کے لڑکے ہیں تو naturally بڑے گونی آدمی تھے وہ خون میں ہی ہے وہ اس میں ترکشو آدمی نے مجھے ایک دفعہ بھلایا تو میں اس میں بیاغ گایا تھا تو کہلنے کے کیا نکھا لگا رہے ہو اس کی یہ کر رہے ہو وہ دن سو آج کا دن پھر بھول گئے مجھے ایک تیرواٹ آپ کی ٹائپ کی چیز میں پیش کرتا ہوں اس پہ ملایزہ دی دیکھیں کہ اس پہ زبان کا جو ذرا تب بھوپالی میں ہے جی چیز میں چیز میں چیزedd بھی چیز ap چیز چِز چیز اے بھوپالی چیز موسیقی 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 موسیقی